بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترین والا ہے ہم چیپٹر ٹو کر رہے ہیں ایٹمز تا بیلڈنگ بلوکس آف میٹر پیارے بچوں اگر ہم کیمسٹری سمجھ سکتے ہیں تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ کمر میں کہ قرآن بہت آسان ہے کوئی ہے یاد کرنے والا تو اللہ کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ ہے قرآن مجید پڑھنا اور قرآن مجید سمجھ کر پڑھنا تو آج سے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں تاکہ آپ کو پتا چلے کتنا آسان ہے قرآن مجید تو آرڈرہ فار فیلنگ ایٹامیک ساب شیل ایٹامیک ساب شیل کو کیسے فیل کرتے ہیں پہلا سٹیپ ہے سیٹ اپ روز فار ایچ پرنسپل کوانٹم نمبر پرنسپل کوانٹم نمبر کی کتار بنائیں جیسے ہم نے پہلے لیفٹ سائٹ پہ بنائی اس کے بعد انگولر مومنٹم کے لئے کالم بنائیں جیسے 1S, 2S, 2P ہر شیل کے آگے اس کے سب شیل کی تعداد لکھیں اور نمبر 3 سٹیپ میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ draw a series of diagonals سلسلہ وار پر چھ لائنے لگائیں جیسے ہم نے 1S سے شروع کیا پھر وہ 2S کو سٹرائک کیا پھر 2P سے جب ہم یہ ساری ترچی لائنے لگا لیں گے تو order of filling is the order in which diagonal strike sub shells آپ ترتیب سے sub shell fill کریں جن کو ترچی لائنے پہلے strike کرتی ہیں اب ہم آتے ہیں periodic table کی طرف periodic table جو ہے first 18 elements کا آپ کے سامنے ہے اس میں chemical elements جو ہیں atomic number کے حساب سے اور اسی حساب سے جو ان کی کیمیائی properties ہوتی ہیں خصوصیات ہوتی ہیں اس کے حساب سے column اور rows میں arrange کی ہوتے ہیں اب آپ رام سے ان 18 کی electronic configuration لکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر پہلا element ہے hydrogen تو اس میں ایک ہی electron آیا جاتا ہے تو ہم اس کو 1S1 لکھیں گے اس کے بعد second element ہے وہ helium ہے اس میں 2 electrons پائے جاتے ہیں ہم اس کو 1S2 لکھیں گے پھر تیسرے electron میں تیسرے number پہ جو element ہے اس میں 3 electron ہے تو 1S2 اور 2S1 آ جائے گا اور پھر چوتھے number پہ 4 electrons ہیں تو 1S2 اور 2S2 آ جائے گا اور پھر جو پانچے number پہ element ہے اس میں 1S2, 2S2 اور 2P1 آپ دیکھ رہے ہیں ان کے اس طرح سے ہم جو ہے وہ electronic configuration لکھتے ہیں کاربن میں 6 electrons ہیں تو ہم 1S2, 2S2 اور 2P2 لکھیں گے اب question ہے what is the maximum number of electrons that can be accommodated in P sub shell P sub shell میں کتنے electron آ سکتے ہیں ہم نے دیکھا کہ P sub shell can accommodate 6 electrons P sub shell میں 6 electrons آ سکتے ہیں how many sub shells are in the second shell ہم نے یہ دیکھا تھا کہ second shell میں دو sub shell ہیں S اور P اور کیونکہ level 1 میں 1 sub shell ہے level 2 میں 2 sub shell ہیں why does an electron first fill 2P sub shell and then 3S sub shell پہلے وہ 2P کیوں بھرتا ہے پھر 3S میں آتا ہے ہم نے دیکھا تھا کہ electron پہلے lower energy level fill کرتے ہیں اور اس کے بعد higher energy level کی طرف جاتے ہیں تو 2P sub shell is lower energy level than 3S sub shell if both K and L shells of an atoms are completely filled what is the total number of electrons present in them ہم نے دیکھا تھا کہ K جو ہے اس میں 2 electrons آتے ہیں اور L میں maximum 8 electrons آ سکتے ہیں تو دونوں کا addition جو ہے وہ 10 electrons ہیں تو اگر دونوں fill ہوں تو 10 electrons آتے ہیں how many electrons can be accommodated in M shell جو M shell ہے اس میں کتنے electrons جو ہے وہ جگہ پاسکتے ہیں ہم پہلے ایک simple formula پڑھ چکے ہیں کہ 2N2 سے ہم electrons کی تعداد معلوم کر سکتے ہیں M جو ہے وہ principal quantum number ہے اگر ہم اس formula کے مطابق 2N2 لگائیں تو 2 اور M جو ہے وہ 3 ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا انصر آ جائے گا 2 multiplied by 9 is equal to 18 M shell accommodate 18 electrons M shell جو ہے وہ 18 electrons کو جگہ دے سکتا ہے next question ہے what is the electronic configuration of an hydrogen atom hydrogen atom کی electronic configuration کیا ہے ہم دیکھ چکے ہیں کہ electron atomic number جو ہے وہ hydrogen کا 1 ہے ایک electron ہے جو 1S1 میں آئے گا what is the atomic number of phosphorus write down the electronic configuration تو ہم دیکھتے ہیں کہ phosphorus جو ہے اس کا atomic number جو ہے وہ 15 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ phosphorus میں 15 electrons پائے جاتے ہیں اب ہم اس کی electronic configuration اس طرح سے لکھیں گے 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 اور 3P3 یعنی K میں سب سے پہلے والے میں دو پھر آٹھ اور پھر پانچ electron if an element has atomic number 13 and atomic mass 27 how many electrons are there in each atom تو aluminium جو ہے اس میں دو آئیسوٹوپ ہوتے ہیں آئیسوٹوپ آف این ایلیمنٹ contains the same number of protons but different number of neutrons تو اس حساب سے aluminium کے 2 atoms ہیں آئیسوٹوپ 1 جس میں 13 ہی protons ہیں اور 13 ہی neutrons ہیں اس کو aluminium 26 کہتے ہیں اور دوسرا آئیسوٹوپ جس میں 13 protons ہیں اور 14 neutrons ہیں اس کو aluminium 27 کہتے ہیں next question ہے how many electrons will be in M shell of an atom having atomic number 15 تو ہم نے دیکھا کہ K and L accommodates 10 electrons 5 are present in M shell تو 5 electrons M shell میں ہوں گے what is the maximum capacity of a shell ایک shell کی maximum capacity کیا ہوتی ہے the maximum number of electrons that can apply a specific energy level can be found using the following formula 2 and 2 اور اس کے حساب سے maximum electrons جو ہیں وہ 1 میں 2 ہوتے ہیں 2 energy level میں 8 3 میں 18 4 میں 32 امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں